عزیز طلوہ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال دوم میں شامل افسانہ منظور جس کے لکھنے والے سعادت حسن منٹو ہے اس افسانے کا پہلا حصہ ہم پڑ چکے ہیں آج ہم پیج نمبر 58 پر لاسٹ پیڑیگراب تحت اللفظ پڑتے ہیں اور جہاں جہاں پر تشریح اور وضاحت کی ضرورت ہو تو ہم وہو بھی کرے گی ڈاکٹر جواب دے چکے تھے وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا چند گھڑیوں کا مہمان ہونا محاورہ ہے قریب المرگ ہونا منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بسترفر لٹھایا گیا تھا تو اس کی نبز قریب قریب غائب تھی اس نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے یہ اس کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ وہو مرتے مرتے بچ گیا لیکن اسی یقین تھا کہ وہو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا اس لیے کہ اس مرض اس کا مرض بہت محلق تھا محلق تباہ کن مار دینے والا مرض یا حلاق کردینے والا مرض بہرحال اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہو کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراں نہ ٹوٹ جائے پچھلے لیکچر میں ہم ذکر کر چکے تھے کہ اختر جو تھا اس کی زندگی انتہائی قسم پرسی کے حالت میں گزر گئی تھی نہ اس کے کوئی رشتہ دار تھے نہ کوئی چاہنے والے تھے اور خود اس کے دل میں بھی جینے کا کوئی شوق باقی نہیں تھا کیونکہ اس نے زندگی میں کوئی ایسا دن یا کوئی ایسی راحت نہیں دیکھی تھی جس کے لیے وہ افسردہ ہو جائے لیکن اب وہ زندگی میں ایک انسان کے ساتھ اس کا تعلق بن چکا تھا تو یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں جینے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی دو تین دن گزر گئے منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا کبھی نرسوں سے باتیں کرتا کبھی ڈاکٹروں سے کبھی جماداروں سے جمادار صفائی کرنے والے یہ بھی اس کے دوست اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضاء کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے وہ جس شہ کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی دو تین روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا نچلا دھڑ ایک پیلوک گارڈل ہے اور ایک اور ہے یعنی جو ٹانگوں پر مشتمل ہے اس کو نچلا دھڑ کہا جاتا ہے تو یہ جو پیرالائزڈ تھا مفلود مطلب پیرالائزڈ اس میں کوئی زندگی نہیں تھی تو اس کو سخت صدمہ پہنچا لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوشیوں کر رہتا باتی جب اس کے موہ سے بلبلوں کے مانند نکلتی تھی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوش پوست کا بے جان لوٹڑا ہے اختر نے اس سے اس کے پالچ کے مطالق کوئی بات نہ کی اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے مطالق پوچھنا بڑی حواقت ہوتی جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا یعنی اختر نے سوچا کہ اگر میں اس سے پوچھو کہ آپ کو یہ کیوں ہوا اور اس کو اگر اپنی بیماری کے مطالق علم نہ ہو اس کو بے خبر رکھا گیا ہو تو یقیناً اس کو علم ہو جائے گا اور پھر وہ پریشان ہو جائے گا تو اس لیے اختر نہیں چاہتا تھا کہ منظور کو اپنی بیماری کا علم ہو جائے اور وہ غمزدہ ہو جائے لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کو واپس آیا تو اس نے ٹنڈے پانی سے نہا لیا جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تو یہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے چھوٹے بچوں کو اپنی والدین خصوصاً ماں یہ ان کو یہ کہتی ہیں جب وہ گرمی میں کھیل کود سے واپس آتی ہے کہ وہ فوراں ٹنڈے پانی سے نہ نہائے اس سے بیماریہ ہو سکتی ہے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا انہیں بہت دکھوا شروع شروع میں حکیموں سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا پھر ٹو نے ٹھوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سوت آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے ہسپتال میں داخل کر دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے تو یہ اس کی کہانی ہے منظور کی کہانی ہے کہ اس کو یہ بیماری کیسے ہو گئی تھی کیسے لگ گئی تھی اور کہاں کہاں سے اس نے علاج کرانی کی کوشش کی ہے ڈاکٹر مایوس تھی انہیں معلوم تھا کہ اس کی جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست تو نہ ہوگا مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کیلئے وہ اس کا علاج کر رہے تھے انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا ہے اس لیے کہ اس پر فارج کا حملہ بہت شدید تھا جس نے اس کی جسم کا نچلا حصہ بلکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک آزا جنجھوڑ کر رکھے تھے وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اسے پیار کرتے تھے اس لیے کہ اس نے صدا خوش رہنے کا گھر اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا گھر طریقہ اور علالت بیماری اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے تو دکھ کم کرنے کے لیے اس نے یہ جو مصروفیت تھی یہ اپنائی تھی کہ دوسروں کو بھی خوش رکھے اور خود بھی خوش رہے اختر پر پھر ایک دورہ پڑا یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دے اور خطرناک تھا مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے درد سے غافل رہنے کی کوشش کی جس میں اسے کامیابی ہوئی تو ناظرین کہتے ہیں نا کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو ان لوگوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں جو اس قسم کی مصیبت سے یا کسی اور مصیبت سے گزر رہے ہو لیکن وہ خمدہ پیشانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہو تو یقیناً آپ کی جو تکلیف ہے اور آپ کو جو دھردے محسوس ہو رہی ہیں وہو کم محسوس ہوگی ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو سو فیصد یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی مگر موجزہ رونما ہوا اور رات کی ڈیوٹی پر معین نرس نے صبح صویرے اسے دوسرے نرسوں کے سفرد کر دیا تو اس کی گرتی ہوئی نوز سنبھل چکی تھی وہ زندہ تھا محورہ آیا ہے موجزہ رونما ہونا کوئی انہونی کام ہو جانا موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو محوی خواب تھا نیم مندی ہوئی آنکھ یعنی عد کھلی آنکھوں سے اس نے منظور کی طرف دیکھا تو وہ خواب سو رہا تھا اس کا چہرہ دھمک رہا تھا اختر نے اپنے کمزور و نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چھوما اور سو گیا جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا اس کے مطالق ایک نرس سے کہہ رہا تھا آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ دوا کا وقت ہو گیا ہے سونے دو اسے آرام کی ضرورت ہے نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ انہیں دوا دیجئے اچھا دے دوں گی منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کلے ہوئی تھی اس نے بہت خوش ہو کر با آواز بلند کہا السلام علیکم اختر نے نقاہت برے لہجے میں جواب دیا و علیکم السلام نقاہت کمزور لہجہ چونکہ اس پر تازہ تازہ نیا نیا دورہ پڑ چکا تھا اور وہ اس سے ابھی ابھی سنبھل چکا تھا اس لئے اس کی آواز میں بھی نقاہت محسوس کی جا سکتی تھی بھائی جان آپ بہت سوئے ہاں شاید اب ایک تو وہ نیند ہوتی ہے جو انسان اپنی مرضی سے سو جائے اور اپنی مرضی سے اٹھ جائے لیکن اختر چونکہ بیمار تھے نقاہت کی وجہ سے وہ بس ہو گئے تھے تو اس لئے اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ زیادہ سوئے ہیں یا کم سوئے ہیں ایک اور بات عموماً بیماری کے دوران جو نیند ہوتی ہے اس سے انسان کو وہ آرام اور وہ سکون نہیں ملتا جو عام لوگوں کی نیند سے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے نرس آپ کیلئے دوال آ رہی ہے اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہے نحیف دل کمزور دل تقویت طاقت قوت تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہکنے چہکارنے لگا اس نے منظور سے پوچھا اس مرتبہ بھی تم نے میری لئے دعا کی مانگی تھی منظور نے جواب دیا نہیں کیوں؟ میں روز روز دعائے نہیں مانگا کرتا ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لہجے میں یقین تھا تو ناظرین اس جملے میں بھی ایک خاص فلسفی کی طرف اشارہ ہے اگر آپ دعائیں مانگتے ہیں لیکن آپ کو قبول ہونے کا یقین نہ ہو تو یقین کریں کہ آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو پھر آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی تو منظور جو تھا اس کے لہجے میں یقین تھا اور اس کو اس بات کا پورا پورا یقین تھا کہ وہ اللہ میاں سے جو دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول ہوگی اختر نے اسے ذرا سا چھیلنے کیلئے کہا تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤں گے خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے ہیں یہ اس کو چھیلنے کیلئے یہ جملہ اس نے کہا منظور نے تھوڑی دیر سوچا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم ایک مہینے تک چلنے پھرنے لگوں گے دیکھے نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں تو اب ظاہری بات ہے اس کا نچلا دھڑ جو تھا وہ تو پیرالائز تھا تو وہ کاندو اور سینے کے سہارے اگر اوپر نیچے کھسک تھا تو یہ بھی اس کیلئے کیا تھا سکون بخشتا اس سے بھی اس کو حوصلہ ملتا کہ میں ٹھیک ہونی کتاب گامزن ہوں منظور نے چھٹکی بجائے اور خوش ہو کر ہنسنے لگا چھٹکی بجانا اس طرح دونوں انگلیوں کو آپس میں زور سے رگڑانا جس سے آواز نکلی اس کو چھٹکی بجانا کہا جاتا ہے اسی طرح چھٹکی بھرنا کسی کو گوشت کا ایک حصہ دو انگلیوں میں پکڑنا اس کو چھٹکی بھرنا بھی کہا جاتا ہے چھٹکی بر مٹی تو انگلیوں میں جب آپ مٹی یا کوئی اور چیز لے لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی چھٹکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک مہینے سے کچھ عرصہ گزر گیا اس دوران اختر پر دل کے دو تین دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھی اب اس کی حالت بہتر تھی نقاحت دور ہو رہی تھی آساب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھا تناؤ پریشر جب ہم رسی کو کھینچتے ہیں تو اس میں وہ تناؤ سا پیدا ہو جاتا ہے دل کی رفتار ٹھیک تھی ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے لیکن ان کا تعجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا ڈاکٹروں کا تعجب اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا کوئی دوائی ایسی نہیں تھی وہ منظور تھا مفلود منظور جس کا نچلا دھڑ بلکل ناکارہ ہو چکا تھا جس سے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوست کے بیجان لوٹرے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہی اخترہ اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحہ کا رتبہ رکھتی تھی مسیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے چونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لا علاج مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے حتی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے تو اس لئے آج کل بھی طبیب اور جو طبی عملہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں مسیحہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیئے تھے جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کر رہا تھا گھٹی گھٹی گھٹنا کم کم ہو جانا گھٹنا تو مشکل سے زندگی بسر کرنا گھٹی اس کہانے کو بھی کہا جاتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پہلی خوراگ جو دی جاتی ہے وہ اس کی گھٹی ہوتی ہے اس کی قنوطیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی قنوطیت ناومیدی مایوسی رجائیت امید اسی زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی وہ چاہتا تھا کہ بلکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلیں اور ایک صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کر دیں یعنی پہلے کی طرح کی زندگی وہ گزارنا نہیں چاہتا تھا اس کے دل میں تھا کہ اس بار اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو وہ ایک صحت مند زندگی گزارے گا وہ اپنے کام سے کام رکھے گا اب یعنی اس کے دل میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی اسے بڑی الچن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے اس کے جسم کے مفلوج حصے پر ہر روز بالش ہوتی تھی جون جو وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہو رہی تھی یہ بات حیرت اور الچن کا باعث تھی مطلب اس کا یہ کہ مریض اگر ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو یقیناً اس کے ذہن پر بھی اس کے اثرات ہو جاتے ہیں اس کے نفسیات میں بھی چڑچڑا فن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ غمزدہ اور غمگین رہنا بھی شروع کر دیتا ہے لیکن منظور ایسا نہیں تھا منظور اگرچہ ٹھیک یعنی صحتمندی کے طرف نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ روزانہ شگفتہ سے شگفتہ اور تازہ سے تازہ اور بھی کھل جاتا تھا ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باف سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائیں کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا منظور کو صرف اتنا پتہ چلا کہ اب اس کا علاج ہسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا مگر اسے سخت صدمہ پہنچا وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا یعنی اس ماحول کے ساتھ اختر کے ساتھ یا جو دیگر لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی منوسیت پیدا ہو گئی تھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سخت سے سخت جگہ میں بھی رہے تو اس جگہ کے ساتھ اس کی منوسیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہوئے اسے الجن اور پریشانی ہوتی ہے توڑا سا صدمہ بھی اس کو پہنچتا ہے اختر نے جب اس سے پھوچا کہ وہ اسپطال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہاں اکیلا رہوں گا اب بات دکان پر جاتا ہے ماہ ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑی سیتی ہے میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا کس سے باتیں کروں گا اختر نے یعنی وہ اپنی تنہائی سے گھرایا ہوا تھا اپنی تنہائی سے خوفزدہ تھا اختر نے بڑی پیار سے کہا تم اچھے ہو جاؤں گے منظور میں آن چند دن کی بات ہے پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا سکول جایا کرنا نہیں نہیں منظور نے کمبل سے اپنا صدا تمتمانے والا چہرہ چہرہ ڈھام کر رونا شروع کر دیا اختر کو بہت دکھ ہوا دیر تک وہ اسے چمکارتا پچکارتا رہا یعنی دلاسہ دیتا رہا اس کو مناتا رہا آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لے شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیس کا آرڈر دے دیا ہے وہ صبح جا سکتا ہے منظور نے سنا تو بہت خوش ہو اس نے اتنی باتی کی اتنی باتی کی کہ تھک گیا ہر نرس کو ہر سٹوڈنٹ کو ہر جمادار کو اس نے بتایا کہ بائی جان اختر جا رہی ہے رات کو وہو بھی اختر سے دیر تک خوشی سے برپور ننی ننی محسوم باتیں کرتا رہا آخر سو گیا اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کھت تک چیک ہوگا کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے اس نے اس کی صحت کیلئے صدق کے دل سے دعائے مانگی اگر اسی یقین تا کہ یہ قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سانپاک دل کیسے ہو سکتا ہے یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دعا کیلئے ایک تو یقین کا ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ دل کا صاف ہونا ضروری ہے دل میں اگر قدورت ہو دل میں اگر نفرت ہو دل میں اگر منافقت ہو تو اس دل سے نکلنی والے دعا قبول نہیں ہوتی منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا تھا اسے یقین نہیں آتا تھا کہ صبح اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے مہو کر دے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلی ہی مر جاتا یعنی اختر کو بھی یہ جدائی منظور نہ تھی وہو اس کی لئے بھی یہ لمحات بڑے تکلیف دیکھتے یہ نئی زندگی جو اس کی آتا کردہ تھی وہ کس مو سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے جائے گا سوچتے سوچتے اختر سو گیا سو وہ دیر سے اٹھا نر سے وارڈ میں ادھر ادھر تھیزی سے چل پر رہی تھی کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چاربائی کے طرف دیکھا اس پر اس کی بجائے ایک بوڑا ہڈیوں کا ڈھانچا لیٹا ہوا تر اگل ایک لحظی کیلئے اختر پر سناٹا تاری ہو گیا سناٹا تاری ہو جانا یہ بھی محاورہ ہے بلکل حق کا بکہ رہ جانا حیران ہو جانا ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی اس نے قریب قریب چلا کر پوچھا منظور کہاں ہے نرس رکی تھوڑے دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا بیچارہ صبح ساڑے پانچ بجے مر گیا یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا اس نے سمجھا یہ آخری دورہ ہے مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا وہ ٹھیک ٹھاک تھا تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا تو دیر سٹوڈنٹس یہ افسانہ تھا افسانہ منٹو کے بہترین افسانی اس سے انتخاف تھا سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا اور آپ کی درسی کتاب اردو لازمی میں یہ افسانہ شامل ہے تو یہ افسانہ ہم مکمل کر چکے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتانے میں بلکل کمیوسی سے کام نہیں لینا ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بار